موسیقی 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 گلال کی روشنی گلال کی مہک آپ کے شرٹ کے بٹن پہ کہیں کوئی رنگ اٹکا ہوا ہے آپ کے کولر پہ کوئی رنگ ہوں گے وہ بیتی ہوئی ہولی کے رنگ ہوگے گزری ہوئی ہولی کے رنگ ہوں گے ہولی ایک ایسا تیوہار جو ابھی ابھی گیا ہے لیکن ہم ہندوستانی لوگ پورے مہینے ہولی مناتے ہیں ہماری یہاں فاغن کا پورا مہینہ ہوتا ہے اور فاغن کے مہینے میں رنگوت سب ہوتے ہیں چاہے وہ برج کی ہولی ہو چاہے وہ بھرتپور کی ہولی ہو چاہے وہ بنارس کی ہولی ہو ہولی کے اتنے رنگ بکھرے ہیں ہمارے جیون میں کہ ہمارا جیون خود بخود رنگین ہو جاتا ہے اور اسی رنگین جیون کی رنگینیوں کو کہتے ہیں یہ ہیں اصل ہندوستانی جو تیوہاروں میں اتصاب ڈھونڈتے ہیں اور ہر دن ان کا ایک اتصاب ہوا کرتا ہے تو میں آپ کو کچھ جاتی ہوئی ہولی کے اور آتے ہوئے فاغن کے بیچ کے کچھ جوگیرہ سنا کر کے شروعات کرتا ہوں نئی چیزیں ہیں آپ دیکھیں آپ تک پہنچے گی بات تو آپ کو شاید اچھا لگے گا رنگیر کی ڈی پی کوچوں میں لڑکی ایک کمال رنگیر کی ڈی پی کو آج کل ڈی پی ہوتی ہے ووڈس اپ میں جسے جھوم کیا جاتا ہے رنگیر کی ڈی پی کوچوں میں لڑکی ایک کمال پر نصیب میں لکھا ہوا تھا مل گیا جیٹھا لال جوگیرہ سارا را 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 رنگیر کی ڈی پی کوچوں میں لڑکی ایک کمال پر نصیب میں لکھا ہوا تھا مل گیا جیٹھا لال جوگیرہ سارا را 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 جوگیرہ سارا را 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 ایک اور ویڈیو پچھلے دنوں وائرل ہوا اس میں وہ لڑکی جو ہے وہ کہہ رہی تھی یہ ہم ہیں یہ ہمارے فرینڈز ہیں یہ ہماری کار ہے یہ ہماری پاوری ہو رہی ہے تو یہ جوگیرہ دیکھئے اس پیشلی اس درشی کو ریکھانگیت کرتے ہوئے یہ میں ہوں یہ فرینڈز ہیں میرے یہ ہے میری کار یہ میں ہوں یہ فرینڈز ہیں میرے یہ ہے میری کار دنیا بھر کو آج دکھا دو پاوری ہو ری یار جوگیرہ سارا را 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 جوگیرہ سارا را 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 اور موڈی جی اور ممتا جی کے رنگ برنگے گال موڈی جی اور ممتا جی کے رنگ برنگے گال اس چناو کے بعد کہیں گے کس کا ہے بنگال جگیرہ سارارارا جگیرہ سارارارا جس کا ہے بنگال ابھی تو ٹوٹی اس کی ٹانگ راج نیتی کے اس کوئے میں گھلی ہوئی ہے بھانگ جگیرہ سارارارا جگیرہ سارارارا اور امیت شاہ کے رنگ لگاتی موڈی کی مسکان سردیکل اسٹرائک کر کے پھونکے پاکستان جگیرہ سارارارا جگیرہ سارارارا اور راہل گاندھی نکلے گھر سے جیسے ہو رافیل راہل گاندھی راہل جی کے بارے میں اکثر میں جب بھی کچھ بات کرتا ہوں تو مجھے بڑی خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ وہ اکھنڈ کو آ رہے ہیں گھنگھور کو آ رہے ہیں اور وہ اتنے بھیانک کو آ رہے ہیں کہ وہ اگر تاش بھی کھیلے تو پتوں میں بیگم نہیں آتی راہل گاندھی نکلے گھر سے جیسے ہو رافیل راہل گاندھی نکلے گھر سے جیسے ہو رافیل سمبیت پاترہ بول رہے ہیں پپو ہو گیا پھیل جگیرہ سرراہ راہ 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 اور فیل بھی دنیا کی جو ہولی ہوتی ہے جو فاگن ہوتا ہے جو رنگت سے ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے رنگ لگا کر ابھی شیک تو بل بیٹھے سلطان رنگ لگا کر ابھی شیک تو بن بیٹھے سلطان ایشوریا کو دیکھ دیکھ کر جھلتے ہیں سلمان جگیرہ سارارارا جگیرہ سارارارا اور یہ جو بھولی جو تیوہار ابھی گیا ہے اس کو ہم نے تھوڑے جیادہ آنند کے ساتھ کیوں منایا کیونکہ اس بار ایوڈھا میں بھگوان شیر رام کا مندر بننے جا رہا ہے سنگ ایوڈھا ہو لیکھے لے پورا ہندوستان سنگ ایوڈھا میرے آرادھیں اگر آپ کے بھی آرادھیں ہوں تو اپنے آرادھ کے چڑھنوں میں اپنی تالیاں سمرپت کر دینا سنگ ایوڈھا ہو لیکھے لے پورا ہندوستان شیری رام جی کے چڑھنوں میں بیٹھے ہیں ہنمان جگیرہ سارارارا جگیرہ سارارارا کئی ساری باتیں ہیں اور باتوں سے جو ملاقاتیں ہیں ان سے کچھ بات نکل کے آتی ہے بات ہوتی ہے تو کوئی بات ہوتی ہے ورنہ بے بات کوئی بات نہیں ہوتی میں ایک بار بازار سے گزر رہا تھا اچانک میں نے اپنے دوست سے پوچھا یہ شراب کی دکان دیکھ رہا ہوں میں نے کہا میرے آج تک ایک بات سمجھ میں نے آئیے میں میڈیکل سٹور پر جاتا ہوں دوائییں خریدتا ہوں اور ہر دوائی کے اوپر اس کی ایکسپاری ڈیٹ لکھی جاتی ہے پڑھتا ہوں اس کو اور تب ہی وہ لیتا ہوں لیکن کسی شراب کی بوتل کے اوپر اس کی ایکسپاری ڈیٹ نہیں لکھی ہوتی ہے اس کا کیا قرآن ہے تو دوست نے بڑا آج اچھا جواب دیا اس نے کہا میرے بھائی کسی شراب کی بوتل کے اوپر ایکسپاری ڈیٹ اس لیے نہیں لکھی ہوتی ہے کہ شراب کبھی ایکسپاری نہیں ہوتی ہے شراب کو پینے والا ایکسپاری ہوتا ہے تو دوستو میرا کہنا یہ ہے کہ ہسی کبھی ایکسپاری نہیں ہوتی ہے جو ہسنا بھول جاتا ہے وہ ایکسپاری ہوتا ہے اور یہ جو چینل ہے ہمارا کومیڈی کے سنگ یہ آپ کے جیون کو پرانو آیو دینے کا کام اس لیے کرتا ہے کیونکہ ہم کام کرتے ہیں ہسانے کا تھا کے لگوانے کا آج تک میں جہاں جہاں جاتا ہوں جس کبھی سمیلن سے گجرتا ہوں کسی ائرپورٹ سے کسی ٹرین سے کسی بس اسٹیشن سے اپنی کار سے تو مجھے کئی بار پترکار لوگ مل جاتے ہیں اور پترکار کئی طرح کے سوال کرتے ہیں ایک پترکار نے مجھ سے پوچھا آجات شطروجی یہ بتائیے آدمی اور نیتا میں کیا انتر ہے میں نے کہا آدمی اگر کوشش کرے کوشش کرے کرتا رہے تو ایک دن نیتا بن جاتا ہے لیکن نیتا اگر لاکھ کوشش کرے تو زندگی میں کبھی آدمی نہیں بن سکتا تو کوشش کیجئے ایسے نیتاؤں کو ڈھونڈنے کی جن میں ہم منوشتہ کی تلاش کرتے ہیں میں نے کلپنا کی اگر انیس سو سیتالیس میں جب آجادی کا اندولن ہوا ہمارا دیش آجاد ہوا ایک بڑے اندولن کے بعد میں ہم یہاں تک پہنچے اگر اس سمیں پراتل اسمرنی ارویند کیجری وال جی ہوتے تو ان کے آروپ اپنے ساتھ کے نیتاؤں پر کیسے ہوتے ہیں وہ کیا کیا کہتے ہیں اس سمیں کے نیتاؤں کے لئے گاندھی جی کی ڈگری نہرو جی کی اچکن پھر جی ہے گاندھی جی کی ڈگری نہرو جی کی اچکن پھر جی ہے کیوں سلواتے امریکہ سے کون وہاں کا درجی ہے کیوں سلواتے امریکہ سے کون وہاں کا درجی ہے پھر جی ہے یہ لال بہادر پھر جی ہے یہ لال بہادر پھر جی ہے اندرا گاندھی میں دھرنے پر بیٹھوں گا کیوں کی میری منمر جی ہے بائی دلائے موڈی جی بھی اس سمیں ہوتے تو موڈی جی کے بارے میں بھی ایک بڑی بھینکر شکایت ہوتی موڈی جی ہے برشتہ چاری میں انہاں کا لالا ہوں موڈی جی کون کہہ رہا ہے کہ جیوال جی کہہ رہا ہے موڈی جی ہیں بھرشتا چاری میں انہا کا لالا ہوں موڈی جی ہیں ہتیارے میں لوک پال کا سالہ ہوں جب سارے آروپ ختم ہو گئے کیجری یہ بولے آنند لے نا بس جب سارے آروپ ختم ہو گئے کیجری یہ بولے موڈی جی میں تیرے بچے کی ماں بننے والا ہوں موڈی جی میں تو دوستو جب امیتہ بچن آتے ہیں کون ملے گا کروڑپتی کے سکرین پہ اور آتے ہی کہتے ہیں دیویوں اور سجنوں تو ہمارے مند میں کروڑپتی بننے کے سپنے جاگ جاتے ہیں آس جاگ جاتی ہے لیکن جب موڈی جی کہتے ہیں بھائیوں اور بہنوں تو ٹھیک اسی سمیں اچھے اچھے کروڑپتیوں کے پسیدہ آ جاتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے وکاس نظر نہیں آرہا ہے دیش کا کسان آسو رو رہا ہے ایسے میں اگر ہم ہسی بھی ڈھونڈیں گے تو کہاں ڈھونڈیں گے مہنگائی بھارت کو نوچ نوچ کھا رہی ہے آم آدمی کے حال آج فٹے حال ہے مہنگائی بھارت کو نوچ نوچ کھا رہی ہے آم آدمی کے حال آج فٹے حال ہے پیٹ رول دن رات پالٹی بدلتا ہے ڈیجل کے ڈام پہ بھی ہو رہا بوال ہے سونے والی چڑیاں کا سونا سب لوٹ لیا اب تو سنار خود ہو گیا کنگال ہے سونے والی چڑیاں کا سونا سب لوٹ لیا اب تو سنار خود ہو گیا کنگال ہے ڈاک بنگلوں میں بیری یانی و چکن کسائی بھرشت نیتاؤں کی دیکھو چاندھی جے سکھال ہے تو دوستو ہستے رہیے ہساتے رہیے اور اسی طرح سے راج نیتی کی ہسی بھی اڑاتے رہیے ہمارے اپنا دیش جو ہے ہندوستان وہ تو گروہ ششی پرمپرہ کا دیش ہے گروہوں کو اپنے ششیوں سے بہت امید رہتی ہے لیکن کئی بار ششی ایسے بھی نکلتے ہیں جو خود گروہ سے اپنا انگوٹھا کٹوا لیتے ہیں تو ایسے ایک گروہ جی تھے جن کو اپنے ششی پر بہت فقر تھا بہت بھروسہ تھا اور وہ بڑے گرب کے ساتھ اکثر کہا کرتے تھے کہ میرا جو یہ ششی ہے میرا جو ودھارتی ہے یہ پروفیسر ہے میرا ہونہار ودھارتی ڈاکٹر ہے میرا ہونہار ودھارتی انجینئر ہے لیکن جب گروہ جی کی پینشن ایک جگہ رک جاتی ہے کسی دفتر میں تو ان کو وہی ودھائک کام آتا ہے جس کو انہوں نے آٹھویں ککشا میں پھیل کر دیا تھا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پتہ نہیں کب کون سا کھوٹا سکھا آپ کے کام آ جائے اور کب وہ ودھارتی جنہوں نے آپ کے انگوٹھے کٹوا لیے وہ بھاگ چلے اس کا کوئی کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے تو ہستے رہیے ہساتے رہیے زندگی کے گیت اسی طرح سے گنگوناتے رہیے ہم پھر ملیں گے آپ سے اور بہت جلدی ملیں گے اسی موڑ پہ اسی چینل پہ اسے جلدی سے سبسکرائب کیجئے کیونکہ یہ آپ کا اپنا چینل ہے جسے کہتے ہیں کومیڈی کے سن ملیں گے